اور بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں سککیم میں کئی پریاٹک اس وقت پھسے ہو سکتے ہیں جانکاری مل رہی ہے سککار کے نسار تین ہزار سے زیادہ ٹیوریسٹ الگ الگ لوکیشنز پر پھسے ہو سکتے ہیں جن کو سرکشت نکالنے کا کام ید سر پر جاری تین ہزار سے زیادہ ٹیوریسٹ یہاں پر پھسے ہو سکتے ہیں سککار کا کہنا ہے بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے دیکھیں سککیم میں اس کتی لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے اور اگلے 48 گھنٹے بھی سککیم پر بھاری رہنے والے ہیں موسم بھباگ نے ایسا رومان ویقت کیا ہے اور ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ تین ہزار سے زیادہ پریعتک ابھی بھی سککیم میں پھسے ہو سکتے ہیں الگ الگ لوکیشنز پر سککیم میں سہلاب سے تباہی مچی ہوئی ہے بادل فٹنے کے بعد جل جلے کا زکم ہر اور دکھائی دے رہا ہے تیستہ ندی کا پرلائکاری بہاگ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے پر آمادہ ہے لیکن یہ تباہی کی بانگی بھر تھی آنے والے کچھ گھنٹوں میں پھر سے وہی سہلاب کا ستم دیکھ سکتا ہے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں بتائیں گے لیکن سککیم کی موجودہ استیتی کیا ہے یہ جان لی جیے سککیم میں سینہ کے بائیس جوان ابھی بھی لاپتہ ہیں جبکہ ایک جوان کا ریسکیو کیا جا چکا ہے لہا، ہوجودہ لوناک لے نور دن سککیم آہی تیستہ ریگر پر مچک کا پاک اور لچان پاک رہت سکتا ہے ممکک کچھ بھی طور پر یہاں اور وہ وشترین کے پاک کردیا کیا جیسر کردی سانتہ تک مچک کچھ پر آرداؤ اور کچھ بھی تررہی سے محل سے دیگران اربطوں سے بارے عینوں کچھ بھی کچھ بھی آشکار ہیں سکر بیشترین کے过ل رات کے اندھیرے میں بادل فٹا ہے اور صبح جب اجالہ ہوا چاروں طرف تباہی کے نشان بکھرے پڑے تھے سلاب کے آگے جو آیا وہ بہنے لگا جہاں تک نظریں جا رہی ہیں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جانکاری کے مطابق لہنک جھیل کے اوپر دیر رات قریب ڈیڑ بجے کے آس پاس بادل فٹا اس کے بعد لوچن گھاٹی میں تیستہ ندی میں اچانک بار آ گئی ندی کا جلستر اچانک پندرہ سے پیس فیٹر تک بڑھ گیا اس کے بعد ندی سے لگے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا کئی گھروں میں بھی ندی کا پانی گھوس آیا تیستہ ندی کا پانی سینہ کے جوانوں کے لیے کال بند کر آیا ندی سے لگے علاقے میں ہی آرمی کیمپ تھا جو بار کی چپیٹ میں آنے کے بعد بھہ گیا اور یہاں کھڑی کئی گاڑیاں دوز گئی میں آپ کو بتاتی ہوں اس پہاڑی کے پیچھے کا جو علاقہ ہے وہ سککیم ہے ہم فلائل پسٹے منگال کے تیستہ علاقے میں ہیں اور یہ دونوں راجیوں کو الگ کرتی ہوئی بیچ سے بہتی ہوئی تیستہ ندی ہے آپ دیکھئے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیستہ ندی کا جلستر جو ہے وہ کم رہتا ہے لیکن جس طرح سے چنگتائم ڈیم سے وہ پورا بریچ ہو گیا اور کئی ایسے پورشنز تھے جو ڈیم کے ٹوٹ گئے جس وجہ سے پانی جو ہے یہاں پر کافی زیادہ بڑھ گیا اور جس جو کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 فٹ تک جو ہے پانی بڑھنے کے بعد جو ہے یہ پورا علاقہ ہے اس ندی کے چپیٹ میں آیاں میرے پیچھے میں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ایک سڑک ہے لیکن شاید ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ سڑک کا ایک جو ہے علاقہ ہوگا پورا کا پورا جو ہے مٹے میں مل چکا ہے سکی میں لہنک جھیل فٹنے کے بعد کیسے تباہی مچی اسے اسرو کی سٹلائٹ تصویروں کے جریعے سمجھئے اور اندازہ لگائیے کہ تباہی اور جل پرلائے کتنا بھانک رہا ہوگا پہلے ان تصویروں کو دیکھئے 17 ستمبر اور 28 ستمبر کو لی گئی تصویروں میں لہنک جھیل کا چھے ترفل 162.7 اور 167.4 ہیکٹیر دکھائی دیتا ہے وہی ترازدی کے بعد کی تصویر سے پتا چلتا ہے کہ جھیل کا چھے ترفل آدھے سے کم بچا ہے اور اب اس میں لگ بھگ 60.3 ہیکٹیر علاقے میں پانی دکھ رہا ہے یعنی لہنک جھیل کے 105 ہیکٹیر میں بھرا پانی بھہ گیا اور تیج رفتار سے یہی پانی سککیم کے نچلے علاقوں میں گیا جس سے بھہنکر تباہی مچی وہی سلاب میں لاپتہ لوگوں کو کھوجنے کے لیے سینہ کے اور سے ریسکی اور بھیان چلایا جا رہا ہے جبکہ چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت بچایا جا چکا ہے تیستہ ندی کے جلستر بڑھنے سے کلیمپونگ، دارجلنگ، علیپور دوار اور جلپائی گوڑی سب سے زیادہ پربھاویت ہوئے ہیں سککیم اور دیش کے باقی حصوں کے بیچ مخی سمپک راشتری راجمارک دس بھی کئی جگہوں پر بہ گیا سککیم سے سیلگوڑی جانے والا مین لائف لائن جاتی ہے سرکٹین بڑھے پڑھے بند ہے ادھار کا چل رہی ہے اور سککیم اور بنگل پوساشن اس کو لے کے تیستہ کا جو ریبر میں جو جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگ کو وہاں سے ریکوبر کر لیا اور جتنا گھر بگار سککیم اور تیستہ کا سائیڈ میں سککیم اور تیستہ کا جو ریبر ہے ان میں سے جتنا گھر بڑی ہے اس سب پورا پوری خراب ہو چکی ہے پھلال سککیم کا جو لائف لائن ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بڑھتوان سیچیشن ابھی تک بند ہے پوساشن اس کے اوپر کام کر بھاری بارش کی وجہ سے ریس کی اوپریشن میں دکھت آ رہی ہے اور آگے بھی بہت زیادہ بھاری بارش ہونے کی آشنکہ ہے سیچیشن تو ابھی آپ لوگ نے دیکھیں لیے ہوں گے بہت ناجک ہے تو کہی جگہ میں گھر چلا گیا کسی کا کسی کا کچھ چلا گیا تو پورا ڈیمیج ہویا ہے پورا ڈیمیج ہے ہائیوے پورا بند ہے تو ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ کا ٹیم پورا لگا ہوا ہے سب کو ہیلپ کرنے کے لیے ابھی یہاں پہ ریہیوٹیشن کر کے آئے ہم لوگ رہنگ میں ایر ایر ایف کا تو ہے نیچے میں کال جڑا میں ایر ایر ایف کا ٹیم بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے ریسکیو کے لیے تو ہم ہی لوگ کر رہے ہیں سکی میں بگڑے حالات کے بیچ سی ایم پریم سنگھ تمانگ بھی باڑ پرہاوی تلاکوں میں رہت بچاوکار کا جائزہ لینے پہنچے موکھ منتری نے ریسکی اوپریشن کو تیش کرنے کے نردیش دیئے ہیں پردھان منتری نارند موڈی نے بھی موکھ منتری پریم سنگھ تمانگ سے بات کی وہ نے مدد کا بھروسہ دیا نوئی شکچایو بھاگ کی اور سے منگن، گنگٹوک، پاکیونگ اور نامچی جلو میں اسٹھیت سبھی سکول آٹھ اکٹوبر تک بند کر دیئے گئے ہیں سکی میں بھینک کر بار کی وجہ سے کئی پل دھست ہو گئے ہیں جہاں کل تک سڑکے تھیں وہ آج ندی بن گئی ہیں اور بادل فٹنے سے آئے تبھائی نے سکیم کے لوگوں کو کبھی نہ بھولنے والا در دے دیا ہے پیرو ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز